جو ہمارے بچوں کا حال دیکھیں گندگی میں پال رہے ہیں ہمارا کوئی ممان آجے تو اتنی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ان لوگوں کو نہیں اکل آتی کہ جے بھی انسان ہیں جے بھی مسلمان بین بھائی ہیں جے کوئی سنتے نہیں ہماری بات اتنے اتنے پریشانی انہوں نے ڈالی ہوئی نا ہمیں کہ بتا نہیں سکتے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے عمران خان بھارت کو بار بار نیوکلر پاور ہونے کی دھمکی دیتا ہے اور ساتھی ساتھ کہتا ہے میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بنا دوں گا اور جگہ جگہ اس سمیں پاکستان کے اندر ہر بڑے شہر میں کچھرے کے ڈھیر لگے ہیں اور وہاں کی جنتہ بھی اس چیز کو دیکھ کے پریشان ہیں اور عمران خان کو گالی دے رہی ہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں سکین جانے بے حد افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ پروگرم کرتے ہوئے لاہور کی ہر گلی محلے میں کچھرے کے ڈھیر ہمیں ممول بن چکے ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں انتظامیاں پتہ نہیں کہا سو رہی ہے کوئی بندہ کوڑا نہیں اٹھاتا کوئی صفائی نہیں کری اس صفائی کے انتظامت مناسب نہیں ہے گلیوں میں بزاروں میں چونکوں میں کوڑے کے ڈھیر کپرستانوں کے باہر کوڑے کے ڈھیر پارکسوں اس کے باہر کوڑوں کے ڈھیر لوگوں کے گڑوں کے باہر کوڑوں کے ڈھیر پتہ نہیں انتظامیاں کام پر سوئی ویا اور کیا کام کر رہی ہے اور اس کا آخر حل کیا ہے یہاں سے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا یہ چھے سات سال ہو گئے ہیں ان کی زبانی کہ ادھر ہی کوڑا لوگ پھینکے جا رہے ہیں یہ آج کچھ بھی نہیں ان کا کہنا اس سے زیادہ ڈھیڑ لگے ہوتے ہیں تو ان کی زبانی ان سے جان لیتے ہیں اممہ جی ایک موجود ہے بہت غصے میں کھڑی ہوئی ہے ماں جی اسلام علیکم والیکم سلام بیٹا میں یہ آل چاہے ایک منٹ ساڈرنال غصہ نہیں کرنا اسی تاڑی کو لائے شکر ہے لہذا بیٹا یہ معاملہ چل رہے ہیں بیٹا سب سے بہلے تمہیں آپ کی شکر کے ظاہروں کے آپ نے ادھر دیان دیا ہمارا دوکھ میں شریک ہوئے ہیں سب سے بہلے تمہیں آپ کا شکریہ دا کر رہی ہوں باقی دیکھیں ہمارے یہ حال دیکھیں ہمارے یہ ساری گلی کا حال دیکھیں ہارے محلے کا حال دیکھیں یہ پارے کے پاس ادھر چھوڑے چھوڑے بچے خیڑ دیں ان کے بچے دیں ہوسٹروں میں ہوتے ہماری یہ سرمایہ بچوں کی ہمارے پاس اور ک بچے ہماری سرمایہ ہمارے بچوں کا حال دیکھیں گندگی میں پال رہے ہیں ہمارا کوئی ممان آجے تو اتنی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ان لوگوں کو نہیں اکل آتی کہ یہ بھی انسان ہے یہ بھی مسلمان بین بھائی ہیں جے کوئی سنتے نہیں ہماری بات اتنے اتنے پریشانی انہوں نے ڈالی ہوئی نا ہمیں کہ بتا نہیں ساکتے بچوں کے پوڑا تھے سوٹتا کون ہے جے سارے پورے لاکے کا پوڑا ادھر آتا کس کا بتا ہوں میں کون سے پھینک تھا جے انتظام ہمارے بہنگتے ہیں وہ ہی بہنگتے ہیں چکر نہیں آنڈا کوئی سفائی کلین لاہور کوئی الڈوی ایم سی کوئی آجاتے ہیں آرزا زنبال کوئی آجاتا کوئی نہیں آتا کوئی وڑتا ہی نہیں ہے یہ سنے یہ سنے یہ سنے ہماری دور کرے نہیں تو ہم جل سے جلوس ہو تک آجیں گے مجھے تو بہت دلی دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم وڑٹ ڈالنے والے پی ٹی آئی کو سب سے آگے میں سارے اپنے سب لوگوں کٹھا ہوگا میں نے کہا جی پھر تبدیلی آجے کی تبدیلی آجے کیا بہت ڈالنے دلی یہاں پہ ان کے انصور ہو رہا ہے بہت دکھ ہوتا جب یہ ساری تبدیلی دیکھتے ہیں نا اب یقین کریں محلے میں مو چھپا کر نگلتے ہیں ایسے گار کے وہ سارے ہمیں کہتے ہیں یہ آئی ہے پی ٹی آئی کے ووٹر بس کیا گرے گلتی ہوگی ہے بس اسمان بزدار صاحب کو کچھ کہنا تو اسمان بزدار آپ کی میروانی ہے کوئی ہمارا بھی خیال کر لیں ہماری بھی سن لیں بس آپ اتنا کر دے کہ میں مولے میں رام سے جا سکوں کوئی مرے یہ نہ کہے ہو آیا پی ٹی آئی دا پوٹر یقین کریں بہت شرمندگی ہوتی ہے جب یہ سنتے ہیں نام تو ہوتا گیا ہے ہوتا گیا ہے بس بہت دکھ ہوتا ہے یار سنکے آپ شرمندہ دلیل کرتے ہیں بس آپ میری فیلنگ نہیں سمجھ سکتے جو میرے سے کتنے کو ووٹ دلوائے سے پی ٹی آئی کو یا کم از کم دو دس بارہ میرے اپنے دور سے جو کہہ رہے تھے ہم نے نہیں ووٹ ہم نے شیر کو ووٹ ڈال لیں میں کہا نہیں آو یار اب تقدیلی آئے گی ہاں جی ووٹ فور چین نئی جنریشن جب نئے لوگ آئیں گے تو ہم اس ملک کے بارے میں سوچیں گے لیکن بس ہمیں نیدہ پتا کہ یار واقعی میرے سے یہ گلتی ہو رہی ہے اور یقین کریں وہ میرے سے دوست میری دوستی چھوڑ گیا ہے صرف اس بات پر کہتے ہیں یار یہ تقدیلی ہے دیری جی سر کیسے ہیں کیا حال سر الحمدللہ سر میرا ساتھ گھار ہے سر کیا معاملات ہیں سر پچھلے چھ سات سال سے معاملہ تھوڑا کم تھا لیکن اس سال یہ دو سال جو گزرے ہیں اتنا غمگین معاملہ ہو گیا پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ شباز شریف صاحب کے دور میں ایسی حالت نہیں تھی جب سے یہ حکومت چینج ہوئی ہے آپ یقین کریں ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کورا تو چھوڑیں اور بھی بڑے معاملات ہیں لیکن آج ہم کورے کے اوپر ہیں ویسے اس سوسائیٹی کا کورا اگر دیکھا جائے تو اس سوسائیٹی سے باہر ہونا چاہیے تھا یہ ہمارے کچھ کرتا دھرتا ہے جن کی وجہ سے یہ کورا اندر پھینکا جا رہا ہے ورنہ یہ سوسائیٹی سے باہر اس کی جگہ ہونا چاہیے اور ہمارے بچے بہت پریشان ہیں ہم لوگ پریشان ہیں ہم نے دن رات یہاں سے آنا جانا ہوتا ہے نہ ہماری گاڑی گزر سکتی آج پھر آپ کو کم نظر آ رہے ہیں آگے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ روڈ بلوگ ہوتا ہے اور ریڈیوں کی ریڈیاں بھر کر آ رہی ہوتی ہیں ہم پچھلے دس دن سے اپنے ڈنڈے پگڑ کر یہاں کھڑے ہیں کہ یہاں کوئی ریڈی والا ریڈی پھیکنے نہ آئے اس لیے کورا تھوڑا کم ہے ورنہ آپ یقین کریں یہ شڑک بھری ہوتی ہے اور ہمارے گھر تک کورا ہوتا ہے تو میری بزدار صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سر ہمارے اوپر بھی نظر کرم کریں اور اس کورے کو یہاں سے ختم کروا کر یہاں سے باہر نکلوائے جائے پیچھے چار سوسائٹی ہیں ان کے کسی جگہ پر کورا خانہ نہیں ہے ساروں کا کورا یہاں پر پھیکا جا رہا ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کورے کو بھی باہر نکلوائے کر گرونڈ کے باپ بہت جگہ ہے وہاں پر اس کو شفٹ کروایا جی اور اس کے ساوہ کوش نہیں ہے بچوں کا کوئی کام نہیں ہے ایک منٹ در آگئے آجیں کامرامین صاحب یہ دیکھ لیں گرونڈ کا حال ابھی باہر بھی بہت لوگ کھڑے میں ہیں جو پوٹیس ریکورڈ کروانا چاہتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ گرونڈ ہے یہ دیکھیں یہ گرونڈ کا حال دیکھ لیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کورا ہی کورا اندر یہ گرونڈ ہے کچڑے کے دیر چاچو کی آل چالنے چاچو ایتر اگے آو پچھے گوڑا وہاں نے رہینا نال چاہت کسی نو خیال آجے کسی انتظامیہ دے بندے نو کوئی بندہ پہ ایج دن ہے تھے انتظامیہ لے سواہی آستے حکیم آملات نے سر پہلے تو میں جی ٹی وی والوں کا شکر گزار ہوں تو جو ان سے ہمارا رابطہ ہوا یہ آج تقریبا پندرہ دن ہو گئے یہاں کورا نہیں اٹھایا جائے ہم ان کو یہاں یو سی جو ایک سو چوبیس ہے تو اس کا وہاں چاری لگا جمیل صاحب ان کے پاس بھی گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مشینیری نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے وہ کہہ رہے ہیں ہم گئے ہیں ان کے پاس وہ کہتے ہیں ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں ہمارے پاس مشینیری نہیں ہے لہٰذا یہاں بدبو پھیا رہی ہے بچے کھیر رہے ہیں اور یہاں بیماری بہت پھیا رہی ہے جمیل صاحب کا جمیل صاحب کا فون میرے پاس تو نہیں 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 تو وہ لہٰذا میربانی ہے کہ یہ جو ہمارے وزیرعالہ ہیں عثمان بوزدار صاحب یہ ہمارے پر میربانی کرے اللہ علیکم سیر جمیل صاحب کیا حال چال ہیں ٹھیک تھا گئے جی جی سر جی حمزہ بیٹرز کر رہا ہوں جی ٹی وی سے جی جی سر جی یہ محلے دار بڑے پریشان ہوئے میں کہہ رہی جی جمیل صاحب کھوڑا نہیں سکو آرہے اچھا جی کیڑے ملے دار دسو جی کیڑا ملے سر جی ابھی ان کا سنیل آیا تھا اس نم سے یہ کہا جی کہ یہاں پہ کھوڑا جو ہے وہ آپ پھیکنے نہیں دیتے ہو پار کے پاس تو ہم نے اٹھانا نہیں ہے یہاں سے جیڑوں نے میں منہ کر دیا سنیل نے منہ کیا جی 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 جمیل صاحب جی بلکل چکن کے ساکھو کوئی استاد جی کوئی نظرے کرم کرو بچے بیمار ہوگے چھوٹے چھوٹے سالو بچارے بڑے پریشان میں بچارے جا رہا ہے بائٹ سے کھوڑا سر روز اٹھایا جا رہا ہے روڈ پر روز ٹرک لگے میں ہمارے یہاں دس دن سے کوئی بندہ نہیں آرہا نہ صفائی کر رہے ہیں آپ کا کوئی بندہ آرہا ہے موسیقا